باپ اور بیٹے روح قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت سیمویل نبی کی دوسری کتاب اس کا چوبیسوں باپ اور اس کی دوسری آیت اور پھر نمی آیت سے لے کر سترمی آیت تک تو دعوت بادشاہ نے لشکر کے سردار یواب سے جو اس کے ساتھ تھا کہا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے لے کر بیر شبہ تک گھوم اور لوگوں کو گن تاکہ میں جانوں کہ لوگوں کا شمار کتنا ہے اور یواب نے لوگوں کے شمار کی کل میزان پادشاہ کو دی تو اسرائیل کے آٹھ لاکھ آدمی بہادر تلوار چلانے والے اور یہودہ کے پانچ لاکھ مرد تھے اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد دعوت کا دل بے چین ہوا اور دعوت نے خدا مند سے کہا جو کچھ میں نے کیا اس میں میں نے بڑا گناہ کیا اے خدا مند اپنے بندے کی گناہ کو معاف کر کیونکہ میں نے بڑی بے وکوفی سے یہ کام کیا جب دعوت صبح کو اٹھا تو خدا مند جاد نبی سے جو دعوت کا غیب ان تھا ہم کلام ہوا اور کہا جا اور دعوت سے کہہ کہ خدا مند یوں فرماتا ہے میں تیرے سامنے تین آفتیں رکھتا ہوں تو اپنے لیے ان میں سے ایک چن لے تو وہ میں تجھ پر نازل کروں گا تب جاد دعوت کے پاس آیا اور اسے خبر دی اور کہا تجھ پر تیرے ملک میں تین برس کا کہت آئے یا تو اپنے دشمنوں کے آگے تین مہینے بھاگتا پھرے اور وہ تیرا پیچھا کریں یا تیرے ملک میں تین دن وبا پڑے اب تو سوچ لے اور دیکھ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دعوت نے جاد سے کہا کہ یہ میرے لیے نہائید دکت کی بات ہے پر ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت ہیں اور میں آدمیوں کے ہاتھ میں نہ پڑوں سو دعوت نے وبا قبول کی اور خداوند نے اسرائیل پر سبوں سے لے کر اکررہ وقت تک وبا بھیجی سو لوگوں میں سے دان سے لے کر بیر شابہ تک ستر ہزار آدمی مر گئے اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ یرشلیم پر بڑھایا کہ اسے تباہ کرے تو خداوند نے ان کی مصیبت پر درس کھایا اور فرشتے کو جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا بس اپنا ہاتھ تھام اور خداوند کا فرشتہ ارونہ یبوسی کے کھلیان کے پاس تھا اور جب دعوت نے اس فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو مار رہا تھا تو خداوند سے کہا کہ میں ہی ہوں جس نے گناہ کیا اور میں ہی نے بدی کی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا سو تیرا ہاتھ میرے خلاف اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو کلام ایک تس کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو موسیقی موسیقی